اسلام علیکم شروع ہو جاتا ہے اور اگر نہ بھی نکلے تو آپ جب آپ چیک اپ کروانے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ اپسس بن رہے ہیں اور اس کے اندر پس جمع ہو رہے ہیں تو آج اس ویڈیو پر بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے پہلی وجہ اپنے مسکلر انجیکشن ٹیکنیک یعنی کہ اگر آپ نے مسکلر انجیکشن صحیح سے نہیں لگایا تو اس کی وجہ سے بھی اپسس ہو سکتے ہیں دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ انجیکشن جو یوز کر رہے ہیں اس کی نیڈل بہت زیادہ لانگ ہے یعنی کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ایج گروپ کو آپ کیٹر کر رہے ہیں تو اگر اس نیڈل نے جا کے ڈیپ اسٹرکچرز کو ڈیمیج کر دیا تو اس سے بھی اپسس ہو سکتا ہے تھرڈ کاؤز یہ ہو سکتا ہے کہ جو انجیکشن سیلنج اور میڈیسن یوز کی جاری ہے وہ کنٹیمنیٹڈ ہو یا وہ پروپرلی اسٹریلائز نہ ہو اسپیشلیز نیڈلز تو اس سے اپسس ہو سکتا ہے اپسس کا فورس ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو انجیکشن لگایا اس سے اس انجیکشن سائٹ پر الرجک ریاکشن کاوز ہو گیا جس کی وجہ سے فوری طور پر انفلمیشن اور باڈی میں چینجز آنے لگتے ہیں تو یہ بھی لیٹر آن اپسس میں لیڈ کر سکتا ہے اپسس کا فیف پروپیبل کاؤز یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے جس جگہ انجیکشن لگایا اس کو انجیکشن لگانے سے پہلے اس جگہ کو اسٹریلائز گوچ پیچ سے پائیوڈین یا پھر الکول سوپ کے ذریعے ساف کیا جاتا ہے تو اگر آپ نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا اور نون اسٹریلائز بے میں انجیکشن لگا دیا ہے تو اس وجہ سے بھی اپسس ہو سکتا ہے وہاں